ہلو مائے ڈیئر فینڈ سلام علیکم سلے بس آ گیا ہے اس اسیو کا اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اس اسیو ٹیسٹ کرائیٹیریا آف دی ریٹن ٹیسٹ فار دی ویریس پوزیشنس ایٹ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ اس اسیو پولیس دیپارٹمنٹ یہ اسٹی ایس آناؤنسمنٹ یعنی کہ سبا ٹیسٹنگ سروس نے جاری کیا ہے اپنی ویڈ سائٹ پہ اور جب بھی سلے بس آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ قریب ہے یعنی کہ اب ہونے والا ہے سو دیکھیں کہ پولیس کانسٹیبل کمانڈوز اور ڈرائیور پولیس کانسٹیبل یہ دونوں سات گریڈ کی جاب ہیں لیول ان کی ہے میٹرک اور یہ ان کا سلے بس ہے ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زیرو زیرو ٹین انگلیش کے دس ایم سی کیوز ہوں گے یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں پولیس کانسٹیبل کمانڈوز اور ڈرائیور پولیس کانسٹیبل والوں کی بات کر رہا ہوں آپ کے دس انگلیش کے ایم سی کیوز ہوں گے ملٹیپل چویس کسچنز مدھٹنگ اگر آپ سندھی سپیکنگ ہیں یا آپ اردو سپیکنگ ہیں تو بیس ایم سی کیوز چاہے اگر سندھی والا بھائی اردو میں کرنا چاہے تو کر شکتے ہیں اردو والا بھائی سندھی میں کرنا چاہے تو کر شکتے ہیں نو پرابلم آپ کی مرضی ہوتی ہے بیس ایم سی کیوز اور میتھمیٹکس کے بیس ایم سی کیوز جرنل اویرنیس یعنی آئیکیو بیس ایم سی کیوز ریزننگ ایپٹیٹیوڈ تھرٹی ایم سی کیوز اب بات یہ ہے کہ یہ جو سیلیبس ہے یہ سیم ہے پولیس کانسٹیبل کا جیسے کہ ساتھ اور آٹھ تاری کو پیپر ہوئے تھے یہ سیم سیلیبس ہے کافی مجھے سٹوڈنٹ آہ بولتے تھے کہ سر آپ تیاری نہیں کروا رہے اس ایسیو کی تو میں نے انہیں کہا تھا کہ ایک بار سیلیبس آ جائے ہمارے پاس سیلیبس تو پتا تو چلے کہ کون سے کچھ چنانے والے ہیں اب یہ اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ سارے پولیس کانسٹیبل آہ کا ہی سیلیبس ہے جب بھی میں پیپر بناتا تھا تب بھی پولیس کانسٹیبل کا آہ جب میں نے سیلیبس میں آہ موک ٹیسٹ بنائی تھی موک ٹیسٹ اور آہ ون ہنڈے ٹوینٹی سکس سے لے کے ون سیونٹی سیون تک یہ خاص میں نے بنائی تھی پولیس کانسٹیبل کے لیے لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ صرف پولیس کانسٹیبل والوں کے لیے تھا یونیسٹی آف سندھ کی ٹیسٹ ہو چاہے کوئی بھی ٹیسٹ ہو دیکھیں اگر میتھمیٹکس کی بات آتی ہے تو میتھمیٹکس تو سب کی سیم ہے انگلیش تو سب کی سیم ہے اگر کوئی جی کے کا سبجیکٹ ہے ریزننگ ہے آئی کیوں کہ وہ تو سب کے لیے سیم ہیں کہنے کا مطلب تھا کہ وہ صرف پولیس کانسٹیبل کے لیے نہیں تھے بلکہ ہر ٹیسٹ کے لیے تھے جن بھی ٹیسٹ میں یہ سبجیکٹ آتے ہیں چاہے وہ سندھی ہے جنرل جو بھی میں موک ٹیسٹ بناتا ہوں اگر میں نے ون سیونٹی فائی ون سیونٹی سکس ون سیونٹی سیونٹ اے ایس اے کے لیے موک ٹیسٹ بنائی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف اے ایس اے کے لیے ہیں یہ باقی بھی ہر جابز کے لیے امپارٹنڈ ہے کیونکہ ان میں بھی جی کے پاکستان سٹیڈی اس اے ارثیمیٹکس ہے سو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیں ایس اے سیو والے سٹوڈنٹ جو ہیں آپ ہماری موک ٹیسٹ دیکھیں اور آہ یوٹیوب سے ہیلپ لیں اگر آپ کو ہمارے پیپر پسند نہیں تو آپ کسی اور کو فالو کر لیں کہیں سب بھی پڑھیں لیکن یہی سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہیں زیادہ ہے اب ریزنگ اپٹیٹیوٹ ان پہ دھیان دیں یہ سب بھی آپ پڑھیں سو انشاءاللہ یعنی کہ اب سیلیبس جاری ہو گیا ہے تو آپ کے پاس پندرہ دن ہوں گے ہونا تو ایسے چاہیے کہ نبے دن پہلے ہی یہ نسلے بستے دیا جائے یا ساٹھ دن پہلے تیس دن پہلے برحال اس کے بعد ہے جنر کلارک یہ انٹرمیڈیٹ کی لیول ہے یعنی اس سے لیول تھوڑی بری یہ گارہ گریٹ کی جاب ہے اس میں کمپیوٹر کے تیس کسچن دی گئی ہیں تھرٹی کسچن فارک کیونکہ کلارک کا کام کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے ایم ایس آفی سے ریلیٹڈ ہے تب ہی تھرٹی ایم سی کیوز انہوں نے کمپیوٹر کے رکھے ہیں اگر ہمارے آئی سی سی کے پیپرز میں کمپیوٹر نہیں تو وہ میں بھی ایڈ کر دوں گا آپ کے لیے اب دو تین دن میں دیکھ سکتے ہیں یہ کمپیوٹر کے میں امپارٹنٹ کسچن ریپیٹے رکھ دوں گا انگلیش پندرہ کسچن رکھے گئے ہیں ہر کسی کا سلیہ بس چینج ہوتا ہے مدھر ٹنگ یعنی سندھی اور اردو پندرہ رکھے گئے ہیں میتھامیٹکس پندرہ رکھے گئے ہیں جنرل آویرنیس آئی کیوز پندرہ رکھے گئے ہیں اور ریزننگ ایپٹیٹوڈ دس رکھے گئے ہیں کیونکہ اس میں تیس جو کسچن تھے وہ تو چلے گئے کمپیوٹر کے پاس سو اس لحاظ سے یہ سلیہ بس اس طرح سے بٹ گیا اب ان کے لیے بھی میں کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سبجیک تو سیم ہے اس میں صرف کمپیوٹر ایکسٹرا ہے تو وہ میں ایم سیکیوز رکھتوں گا آپ کئی سارے ویب شائٹس جیسے کہ ایگز ایم ویڈا پارک ایم سیکیوز پیپر پائنٹ ایٹ پی کے یعنی میں کتنے لکھوں گا لکھتا جاؤں گا تو دس بارہ ہو جائیں گے آپ ویب شائٹ سے دیکھ سکتے ہیں بکس سے پڑھ سکتے ہیں سو یعنی ایم ایس آفیس کی نالج چاہیے نالج کہیں سے بھی مل جائے اس ایم سیکیوز آپ کے کام کے ہیں سب بھی اس کے بعد ہے الیکٹریشن یہ بھی میٹرکلیشن کی لیول ہے گریڈ سکس کی ہے سو اس میں الیکٹریشن کا جو کورس ہے اس میں سے تھرٹی ایم سیکیوز آپ کے آئیں گے کیونکہ یہ الیکٹریشن کی جاب ہے تو الیکٹریشن سے ریلیٹڈ جو کسٹن ہیں آپ کو آن لائن مل جائیں گے اور کس اگر کوئی بک بھی ہو تو وہ بھی صحیح ہے تھرٹی ایم سیکیوز اس کے پندرہ ایم سیکیوز انگلیش کے اور اس کے علاوہ مدھر ٹنگ یعنی سندھی اور اردو پندرہ اور پندرہ ہیں میتھمیٹکس اس کے علاوہ جنرل آویرنس آئیکیو پندرہ اور ریزننگ اپٹیٹیوڈ دس یہ سب بھی دیکھیں پھر سے میں ریپیٹ کروں کہ یہ سیم سبجیکٹ ہیں اس میں صرف ایکسٹرا ہے تو وہ ہے الیکٹریشن والے تیس ایم سیکیوز سو ایز ای ٹیچر اور میں آپ کو اگر روکیسٹ کرنا چاہوں تو آپ کیا کریں کہ ہمارا جو اب ہمارا ہمارا اپنا حساب ہوتا ہے آئی سی سی ٹیسٹ نمبر آئی سی سی ٹیسٹ نمبر یعنی امران کوچنگ کلاسیس ٹیسٹ نمبر ون ٹو ون سیونٹی سیون جو بھی امپارٹنٹ ہیں وہ میں نے رکھے ہیں تقریباً میں نے سو پیپرس رکھے ہوں گے سو ٹیسٹ رکھے ہیں اس میں سے آہ کئی پیپرے سے ہیں تقریباً پندرہ پیپر جن میں سے ہنڈیڈ ایم سی کیوز بھی ہیں سو پندرہ سو تو یہ ایم سی کیوز ہو گئے باقی سب سبجیکٹ ہم ہیں تقریباً رکھے ہیں اور سندھی کے بھی کافی سارے رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پلیس کانسٹیبل کا پیپر بھی سال کیا ہے ون سیونٹی فور ہے اس کے علاوہ بھی ون سیونٹی ون ہی آر تنک وہ بھی سال کیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی اور میں آپ کو کتنے پیپر دکھاؤں جیسے کہ دیکھیں ون ٹیسٹی ایٹ ہے تو اگر ون سکسٹی ایٹ آپ کو میں دکھاؤں لیٹس سپوس تو یہ دیکھیں اس میں سندھی ہے سندھی کے ایم سکیوز میتھامیٹکس کے ایم سکیوز آئی کیو کے ایم سکیوز ریزننگ ایپٹیٹیوڈ ہے اس میں سارے پرابلم وہ موجود ہیں جو ہم نے تیارے کیے تھی ایسے آپ دیکھیں گے یہ ون سکسٹی سکس ون سکسٹی فائیو سو کئی سارے پیپر کافی پیپر جو ہم نے کیے تھے ون سکسٹی فائیو ون سکسٹی ون فیفٹی نائن یہ سارے پیپر آپ کے کام کے ہیں سو ہم نے یوٹیوب پہ سالویشن رکھ دیا ہے اور ان کے پی ڈی ایف پی ڈی ایف جو ہیں ہم اس گروپ پہ رکھتے ہیں ہمارا یہ گروپ ہے یہاں پہ یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں زیرو تھری ڈیبل ون ڈیبل سیون ڈیبل نائن فائیو فور سکس اور ہمارا ایس ای سی کا بک کھردنے کے لیے بھی آپ یہی نمبر یوز کر سکتے ہیں بک ہے جس میں ہمارا یہ جو ہے پیپرس ون ٹو ون سیونٹی سیون ٹوٹل آپ کو مل جائیں گے واسپ گروپ جائن کرنے کے لیے یہ نمبر ہے صرف واسپ میسیج کیجئے گا اور ریپلائی کا انتظار کے لیے کیجئے گا کال نہیں کیجئے سو ٹوٹل اوورال جو آپ کو انفارم کرنا تھا وہ یہ تھا اس کے بعد اس کا سیمپل پیپر آنے والا ہے اور سیمپل پیپر میں انسال کروں گا وہ بھی جلد ہی آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ مزید آپ کے جو بھی کسٹن ہوں گے وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی انفارمیشن میں آپ کو دے سکا الیکٹر کے لحاظ سے ایم سی کیوز ہو یا کمپیوٹر کے لیے تو وہ آپ مجھے ایک دو دن دیں گے تو میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ تینکیو ویری مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو